نمشکار دوستو ہم آپ کے لیے لکھر آئے ہیں ایک اور بہت ہی احتیازک تپو بھومی کا جلوازدھام کا اتحاس ناتھ یوگیوں کی مہان تپو بھومی کا اتحاس بہت ہی روچک ہے ایس این پی ڈیجیٹل سٹوڈیو اب آپ کے لیے کچھ نہ کچھ نہ یا لانے کا پریاس کرتا رہے گا اس چینل پر آپ کو پالی جلیوہ آس پاس کے شیطروں کی سبی مہتو پرانے کی ستھلو کی جانکاری آپ تک پہنچانے کا پریاس کہہ جائے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دے کہ یہ دیا آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور وہ بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تو چلیے ہم بات کر رہے ہیں ایک ایس احت دپو بھومی کی جو رازتان کی پالی جلے میں استحت ہے کاجلواز دھام، سدھ ستھلی، سریاری گاہ اور ڈنگور کی پیاؤ سے تین کلومیٹر اندر ہے اور ماروار جنگشن سے لگ بگ پچیس کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ دھام اراؤلی کی پہاڑیوں پر کے بیچ میں استحت ہے جس کے درشن کرنے کے لیے پرتیورش بڑی سنکھیاں میں یا سرطلو وقتگن آتے ہیں یہاں پر نو ناتھو اور گیارہ سدھی مہا سنتوں کی جیویت سمادھی ہے پرتیورش گروہ پلنیمہ پر ویشش کارے کرم کا آجن بھی کیا جاتا ہے یہاں استحت جو سمادھی ہے ان کو لے کر ایسی مانیتہ ہے کہ جو بھی سچے من سے یہاں فیری لگاتا ہے ان کی من کی اچھا وشش پون ہوتی ہے یہاں کے لوگوں کو ایسا ماننا ہے کہ یہاں پر گنگائی ناتھ جی کی جو سمادھی ہے اس کے پاس ہی استحت گروہ چیلے کی جو سمادھی اس کے قریب آتی جارہی ہے اور جس دن ان دونوں کا ملن ہوگا تو مہا پرلے ہونے کیا شنکہ ہے ناسمپردائے کے لوگوں کے لیے آستہ کا کیندر بھی ہے کئی ورسوں سے یہاں پوجا بھی ناسمپردائے کے لوگ ہی کرتے آ رہے ہیں یہاں پر بھی ماں ہنگلاج کی اکھنڈ جوت پرجلیت ہوتی ہے بکتی میں ایواتاوران کے شاتھ میں پرکتی کا ادبود سوندریہ کا نجارہ اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا تو چلیے دوستو میں اپنے شبدوں کو ایرام دیتا ہوں اور آپ کے لیے ایسے ہی ویڈیوز ایسے ہی روچک ویڈیوز آل آتے رہیں گے دنیواد موسیقی